اللہ محیصمی مجموع الزوایت کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا میدانِ میشر سجی ہوئی ہوگی لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا نامِ آمان لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے نیک لوگوں کو ان کے رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں اور بدکاروں کو برے کا عمل کرنے والوں کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں یعنی ان کے الٹے ہاتھ میں نامِ آمان دے دیے جائیں گے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے ابھی ان کو نامِ آمان نہیں ملے ہوں گے یہ تحجد گزار ہوں گے نمازیں ان کی کبھی نہیں چھوٹی ہوں گی فجر کی نماز بھی ان کی کبھی ترک نہیں ہوئی ہوگی ازان سے پہلے یہ مسجد میں پہنچنے والے لوگ ہوں گے حاجی ہوں گے نمازی ہوں گے مولوی ہوں گے ابھی ان کو ان کے ہاتھ میں نامِ آمان نہیں ملا ہوگا لیکن ان کو امید ہوگی ہم نے تو بڑی نمازیں پڑی ہیں بڑے روزے رکھے ہیں بڑی عبادتیں کی ہیں فرشتہ جب مجھے میرے ہاتھ میں نامِ آمان دے گا تو داہینے ہاتھ میں نامِ آمان دے گا لیکن فرشتہ جب اس کے ہاتھ میں نامِ آمان دے نہیں آئے گا تو یہ اپنا داہینہ ہاتھ بڑھائیں گے فرشتہ آمال نامہ پیچھے کر لے گا اور کہے گا کہ تم اپنا اُلٹا ہاتھ اپنا بایا ہاتھ بڑھا ہو وہ کہیں گے فرشتوں سے کیا کہہ رہے ہو بایا ہاتھ ہم نے تو نماز میں پڑی ہیں ہم نے تو روزے رکھے ہیں ہم نے تو حج کی ہیں ہم نے تو تحجد پڑی ہیں ہمیں اُلٹے ہاتھ میں نامِ آمان کیوں دوگے فرشتہ کہے گا میں یہ کچھ نہیں جانتا میرے رب نے تمہیں اُلٹے ہاتھ میں نامِ آمان دینے کا حکم مجھے دیا ہے بڑھاو اپنا بایا ہاتھ یہ نمازی یہ روزدار یہ تحجد گزار یہ حافظ یہ مولوی یہ حاجی مجبور ہو کر اپنا بایا ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو اس کے اُلٹے ہاتھ میں نامِ آمان دے دیا جائے گا اب یہ بایا ہاتھ میں نامِ آمان پڑھے گا کھولے گا دیکھے گا یہ برائی یہ برائی یہ برائی یہ برائی یہ برائی ہر ہر ورک پنہ اُلڑتا جائے گا پیچ اُلڑتا جائے گا اس میں برائیا ہی برائیا لکھیوں گی اس کی ایک بھی نماز کا ذکر نہیں ایک بھی روزے کا ذکر نہیں ایک بھی حج کا ذکر نہیں ایک بھی تحجد کا ذکر نہیں وہ یہ دیکھے گا اپنا نامِ آمان اُلڑا کر بند کر دے گا چھیخے گا اور چلائے گا آئینہ حسناتی یا رب العالمین آئے اللہ اس میں تو میرے گناہ ہی گناہ لکھیں ہمارے نامِ آمال میں تو برائیا ہی برائیا لکھی ہوئی ہیں ہم نے جو نمازیں پڑی تھی وہ کہاں چلی گئی ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ کہاں چلے گئے ہم نے جو حج کیا تھا وہ کہاں چلا گیا ہم نے جو تحجد پڑی تھی وہ کہاں چلا گیا ہم نے جو صدقہ اور خیرات کیا تھا مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو ہم نے چندہ دیا تھا یہ نیکیاں کہاں چلی گئیں آئینہ حسناتی یا رب العالمین آئے اللہ میری نیکیوں کا کیا ہوا میری نیکیاں کہاں چلی گئیں آواز آئے گی غیب سے او میرے بندے تیری غیبت نے تیری چولی نے تیرے حسد نے تیرے کینے نے ایک مسلمان کے خلاف تیرے دل میں جو نفرت تھی اس نفرت نے اس حسد نے اس غیبت نے چلی نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا تیری نیکیوں کو ختم کر دیا اب تیرے نام اے عمال میں نیکیاں نام کی کوئی چیز نہیں رہی تو اپنے مسلمان بھائی سے جلا کرتا تھا حسد کیا کرتا تھا اس کو پرشان کیا کرتا تھا اس کے خلاف شریع اندر رچا کرتا تھا پیڑ کے پیچھے اس کی غیبت کیا کرتا تھا تیری غیبت نے چولی نے حسد نے کینے نے بغض نے اناد نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے اب ہمارے پاس تیرے نام اے عمال میں سوائے گناہوں کے اور کوئی چیز نہیں یہ غیبت یہ چولی یہ حسد یہ کینہ یہ بغض یہ اناد یہ دشمنی ایک دوسرے سے یہ نفرت کتنی بری چیز ہے کہ یہ ہماری نمازوں کو ختم کر دیتی ہے ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہے ہماری عبادتوں کو چوپٹ کر دیتی ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باہر نکل کے آئے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں یہ نماز ہماری ختم کر دی جاتی ہے سواب سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہمارے سماج میں یہ برائی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے یہ عام ہو چکا ہے قرآن پڑھئے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فَأَسْلِحُ بَيْنَ أَخْوَئِكُمْ یہ دو چیزیں ہو گئیں پہلے تو اللہ نے کہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا سب مسلمان مومن ناپس میں بھائی ہیں پہلے ایک رشتہ جوڑا پہلے اہمیت بتائی دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کی کرتا کوئی اگر اس کے بھائی کو گالی دے دے تو اس کو برداشت ہی ہوتا ہے ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے تو اس کو برداشت نہیں ہونا چاہیے اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے پہلے ایک رشتہ جوڑا دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے اور پھر دوسری چیز بتائی جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے یہ سماج کی ذمہ داری ہے یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو زیادہ دنوں تک نہ رہنے دیں بلکہ پورا سماج مل کر ان دونوں کو ملا دیں فاصلحو بینہ خوائکم سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کرا دیں ان دونوں کو ملا دیں یہ دوسری چیز ہے دو چیزوں پر غور کریے گا آج کی تقریر میں بس پہلی چیز سب بھائی ہیں اور دوسری چیز دو بھائیوں کے درمیان دو مسلمانوں کے درمیان صرف دو یہاں تو پورے خاندان سے دشمنی مول لیے ہوئے صرف دو مسلمانوں کے درمیان اگر گاؤں میں کوئی لڑائی ہے آپس میں کسی بات کو لے کر اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں ایک سال سے نہیں بول رہے ہیں دو سال سے نہیں تو یہ پورا سماج گناہگار ہوگا پورا گاؤں گناہگار ہوگا پورے گاؤں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں صلح کرانے کے لیے ایک حکم اور دیا ہے جھوٹ کتنی بری چیز ہے کوئی اگر اپنے موہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا آئی اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے دوسرا سوال کیا آئے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کنجوس آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے اس نے پیسہ زیادہ کما لیا ہو اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہ کرے کنجوس ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے مال و دولت کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے ہو سکتا ہے دیکھو بھائی جس کو نکلنا ہو جلدی نکل جاؤ ابھی میں اجازت دے رہا ہوں ابھی نکل جاؤ چلو چھوٹا سا دیکھئے اب یہ وہاں جا کے کیا کرے گا اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے دیکھو بھول گیا نا میں یہی ڈشٹرف ہوتا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو وہ جھوٹ کتنا بورا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے مال و دولت کی محبت اس کو آ سکتی ہے بزدل بھی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے پھر پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو اللہ کے رسول نے کلیر کر دیا فرمایا اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے مومن اور جھوٹ مسلمان اور جھوٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں مسلمان اور جھوٹ نہیں مسلمان میں بزدلی آ سکتی ہے میدان جنگ میں لڑ رہا ہے کافروں سے لڑ رہا ہے دیکھا یہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں نہیں ہمیں مال ڈالیں گے پیڑ پھیری چپ چاپ سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر حالانکہ یہ بھی گناہ ہے نہیں بھاگنا ہے میدان جنگ مر جنگ میں سے چاہے موت ہی آ جائے لیکن پیڑ دکھا کر نہیں بھاگنا ہے یہ بھی گناہ ہے لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے نکالا نہیں جائے گا گناہ ہے لیکن مومن رہو گے اس کا گناہ تمہیں پڑے گا مال و دولت کی محبت ہے صاحب آپ نے ایک ہزار کمایا دے دو نا سو روپے آج مدرسے کو نہیں نہیں صاحب پچاس لے دیں بخیلی آ سکتی ہے مال و دولت کی محبت آپ کو گھر کر سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے آپ مومن رہیں گے لیکن پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول چوب گئے اور یک بیک بولے بیک وقت نہیں مومن کے اندر جھوٹ کی صفت پیدا رہی ہو سکتا ہے جھوٹ بولے وہ مومن نہیں لیکن یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اگر دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور ان دونوں میں تین دن سے زیادہ نفرت بھر جائے تین دن سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں تو سماج محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان میں صلاح کرائی جائے اگر صلاح کرانے میں محنت کر رہے ہیں اور صلاح نہیں ہو رہی ہے یہ لوگ آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں ہزار کوشش کرنے کے باوجود بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ اگر بولا جائے تو یہ ایک ہو جائیں گے اللہ کے نبی یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لائس القداب اللہ زیوسنی حمین الناس ان دو مسلمانوں کے درمیان اگر صلاح کرانے کے لیے ان کو ایک کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ کا سہرہ لینا پڑے تو بول دو تم جھوٹ جھوٹ بول کر ان کو ایک کر دو تمہیں گناہگار نہیں لکھا جائے گا تمہیں ایمان سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا یعنی دو مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی ناراض ہو اور من نہ رہی ہو تو شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اتنا بڑا جھوٹ بد بولنا کہ پکڑ جائے اتنی محبت کرتا ہوں تم کہو تم چاند توڑ کے لائیں ایک میل تو اوپر جانے سکتا تو دو لاکھ چالیس ہزار میل کی اجازت پر جا کے چاند توڑ کے لائے گا تو اتنا بڑا بھی جھوٹ مت بولنا کہ بیوی کو یقینی نہ آئے ہلکا فلکا جھوٹ جس سے وہ مان جائے شوہر بول سکتا ہے اجازت ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں تو میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر بھی ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے تو کر دو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ جو اتنا پورا ہو کہ بولنے والے کے مو کی بدبو سے فرشتے ایک میل دور بھاگ جاتے ہوں اور یہاں اجازت دے رہے اللہ کے رسول اگر ان دونوں کو ایک کرنے کے لئے جھوٹ مکہ سارا لینا پڑ رہا تو لے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بھائی کا مدلب جانتے ہو ٹرین میں آپ سفر کریے کتنی جلدی دوستی ہو جاتی ہے جرجی صاحب دلی سے بیٹھے کلکتہ آ رہے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں میری سیڈ ادھر ہے میری سیڈ کے سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا ہے ایک مثال دے رہا ہوں پوچھنا نہیں کپ کا باقیہ ہے ایک مثال دے رہا ہوں سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہم اس کو نہیں جانتے وہ ہمیں نہیں جانتا میں نے اس کو دیکھا لگ رہا ہے مسلمان اس نے ہمیں کو دیکھا یہ بھی مسلمان سلام علیکم بھانے سے ماشا اللہ کہاں جا رہے ہو کلکتہ کھلکتہ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں میں بھی وہی جا رہا ہوں کھلکتہ تھوڑی اور ہمدردی بڑھ گئی اچھا آپ کا نام کیا ہے جی جی میرا نام محمد اسلام آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد جرجیس اور تھوڑی قربت بڑھ گئی دھیرے 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 اسی ٹرین میں ابھی چوبیس گھنٹے کا سفر ہے تو چار گھنٹے میں ہی اتنی محبت بڑھ گئی کہ آپ چائے خرید رہے ہیں تو ایک نہیں دو ایک مجھے پلا رہے ہیں کہ آپ میں کوئی چیز خرید رہا ہوں تو آپ کو دے رہا ہوں ایک آپ ایک میں تھوڑی اور قربت بڑھی اچھا کہاں جاؤ گے کولکاتا میں مڈیا بروش آپ کہاں جائیں گے ارے صاحب میں بھی وہیں جا رہا ہوں لیجی اور قربت بڑھ گئی اب یہ قربت اتنی بڑھ گئی کہ میں کسی اسٹیشن پر پانی بھرنے کے لیے اترتا ہوں تو وہ آدمی میرے سامان کی دیکھرے کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے سفر کا ساتھی ہے وہ کسی اسٹیشن پر اترتا ہے تو ہم اس کا سامان دیکھ رہے ہیں آپ اتنا بھروسہ ہو گیا جب میں اترتا ہوں تو اس سے کہتا ہوں میرا سامان دیکھنا جب وہ اترتا ہے تو مجھ سے کہہ دیتا بھائی صاحب میں اتر رہا ہوں میرا سامان دیکھنا اب اس کی نہ صرف جان بلکہ اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ایک دوسرے کی اوپر آئے دو پندرہ سولہ گھنٹے بیس گھنٹے کے سفر میں صرف جان پہچان کی بنیاد اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی جان کے بھی محافظ ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس کو چھیڑے تو آپ اس کے لئے لڑنے لگتے ہیں آپ کو کوئی گالی دے تو وہ آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے جب آپ اسٹیشن پر اترتے ہیں تو آپ کے سامان کی حفاظت میں کرتا ہوں میں اترتا ہوں تو آپ میرے سامان کی حفاظت کرتے ہیں پندرہ سولہ بیس گھنٹے کے سفر میں جب تم دونوں ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے مال کے محافظ بن گئے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا بھی ایک سفر ہے ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں اس دنیا میں ہم سب سفر کر رہے ہیں اوہ لوگو چند گھنٹوں کی ملاقات میں جب تمہیں ایک دوسرے کی چاند کے اور مال کے محافظ رکشک ہو گئے ہو تو زندگی کے سفر میں بھی ایک انسان کا ایک مسلمان کا کی جان اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کی اوپر حرام ہے اللہ کے رسول نے حجت الودا کی موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں آپ نے یہی جملے کہتے ہیں نبیماءکم وعموالکم حرامن علیکم کا حرمت یومکم حضا فی بلدکم یہ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو تمہارے خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کی اوپر حرام ہے تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ یہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے کے اندر ان جملوں کو کہا تھا قرآن بھی ہمیں حکم دے رہا ہے یا ایوہا لذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بل باطل اے ایمانو والو اے مسلمانو تمہارے پس میں دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ ناجائز طریقے سے مال کھانا سمجھتے ہو کیا ہے جرجی صاحب موبائل کے میکینک ہیں میں موبائل سمالتا ہوں آپ مسلمان ہیں آپ ہمارے پاس آئے صاحب مولانا صاحب جرجی صاحب میرا موبائل خراب ہو گیا ذرا دیکھ لیجی فرلا چیک کیا دیکھ لیا اس میں کیا کمی ہے سو روپے کا کام ہے بس ایک چیز لائی جائے گی سو روپے میں پڑ جائے گی اب سو کی جگہ ہم ڈیوڑ سو لے لیں کوئی بات نہیں لیکن میں نے اس کو بتا دیا صاحب اس میں تو بہت کمی ہے اس کی تو پورا ٹچ خراب ہو گیا ہے اس میں تو یہ کمی ہے آٹھ سو روپے لگیں گے بھائی آٹھ سو ہوتے ہو نہیں صاحب اس میں تین کمیاں ہیں اس میں تینی پرابلم ہے یہ ہے یہ پڑے گا وہ پڑے گا لوکل نہیں ڈالتے ہیں ہم اوریجنل ڈالتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور بات ہوتے ہوتے پانسو روپے پہ معاملہ ٹک گیا آپ کو معلوم ہے سو روپے کی چیز پڑنا ہے اور آپ نے اس کو آٹھ سو سے تیہ کرتے کرتے پانسو پہ معاملے کو ڈن کر دیا سنو موبائل سوال کر اس کو دے دیا اور پانسو روپے لے لیا یہ پانسو روپے لے کے جب آپ اپنے گھر جاتے ہو گوشت خریدتے ہو کھانا بناتے ہو یا اس سے کوئی کپڑا خریدتے ہو پہنتے ہو اللہ کی قسم آپ نے ناجائز طریقے سے اس سے جو مال کمایا ہے اس مال کو کھا کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس پانسو روپے سے آپ نے کوئی کرتہ خریدا اور کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کی نماز آپ کے موہ پہ مال دی جائے گی قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے سو روپے کی جگہ پر آپ نے پانسو لیا ہے اور قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم پچاس روپے بچ رہے ہیں ساہر قرآن یہی ہمیں حکم دے رہا ہے کیا کروگے ویدوں کے منتر سن کر اپنے معاشرے کے اندر سماج کے اندر اپنی زندگی کو پہلے پاک صاف کرو یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل آئی ایمانوالو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ ہم مسلمان ہیں مسلمان کا ہی مال کھا رہے ہیں ناجائز طریقے ہم اسی کے لئے کونہ کھود رہے ہیں پتہ نشان تک کشتمر آیا کہ نہیں آیا اسی کو بلی کا بگرا بناو اور پورے دن کی کمائی اسی سے حاصل کر لو اب آپ کہو گے مولانا ہم نے تو تیہ کر لیا چوری تھوڑی کی ہے اس کو بول دیا پان سو لگیں گے اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے تو تیہ کیا ہے ہاں آپ نے تیہ کیا ہے لیکن آپ نے یہ بھی تو تیہ یہ بھی تو کہا کہ آٹھ سو لگیں گے اس میں یہ پڑے گا وہ پڑے گا آپ نے اس کو کلیر کیوں نہیں کیا سو روپے کی چیز آئے گی لیکن میں آٹھ سو لوں گا دینا ہوتو دو آپ کلیر کیجئے آپ ایسے بول رہے گے تو کون آدمی ہم سے صحیح کرائے گا تو آپ سو کی جگہ ڈیر سو لے لیجئے آپ محنت کر رہے ہیں لیکن سو کی جگہ آپ پان سو لیں گے اور یہ کہہ کے لیں گے کہ اللہ کی قسم ہمیں پچاس بچ رہے ہیں اپنی اولاد کی قسم پچاس بچ رہے ہیں ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہی ہے ہم صرف لاغت ہی لاغت لے رہے ہیں یہ ناجائز طریقہ ہے پیسہ کمانے کا اسی طریقے سے کوئی بھی بزنس آپ کر رہے ہیں کپڑا بیچ رہے ہیں سو روپے کا کپڑا پان سو روپے میں آپ بیچ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پان سو بتائیں گے تو تین سو میں بکے گا لیکن وہ کپڑا آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈیر سو میں بھی بک جائے تو ہمیں فائدہ ہے پچاس روپے بچ رہے ہیں لیکن آپ کی نیت پہلے سے یہ ہے پان سو بتائیں گے ایک قسم ہے پیسہ کمانے کی میرے بھائیوں اس طریقے سے نہیں قاضی شرح جنس کو حضرت علی نے قاضی بنایا تھا جج بنایا تھا ان کو ایک گھوڑا خریدنے کی ضرورت پڑی مارکٹ میں گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور سنو اب آپ کے پاس جو بھی آدمی اٹھے اس کو ہاتھ بکل کے بٹھا دو زمین سننے بھی آنا چاہے گا آگے بھی بیٹھے گا جرجی صاحب کی شکل بھی دیکھنی چاہیے اور اٹھ کے بھی بھاگے گا سب سگر کے مریض ہیں گیا پشاپ زیادہ آتا گیا یہ دیکھو یہ دیکھو جتنا سمجھایا اتنا ہی اور سمجھا رہا ہوں تو اور سینہ جو سب موڈی بن رہے ہیں نہیں مانوں گا بات اپنے من کی بات یہیں بیٹھے رہے ہیں اب جاننا نہیں گئے زیادہ تیزہ رہا گیا کمر میں لگ رہا ہے اس لئے کہ رہے کھڑا ہو جاؤ تو جاو 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 جلی جاو اتنی جلدی کمر میں لگ گیا بھی تو کامی نہیں لیو کمر والا